اشراقت نفسی ہرکت ہے یہ وہ ہاں یا نہ اس لیے نہیں کر رہے کہ وہ کنفیوز ہیں ان کو لڑکا سمجھ میں نہیں آرہا لڑکیوں کو تو دو منٹ میں سمجھ میں آ جاتا ہے انہیں تو دو چار کوئی چکنی چپڑی باتیں کرے ان کو چرسی ہیروینچی بھی سمجھ میں آ جاتے ہیں ہم نے اپنی زندگی میں یہ چیزیں دیکھی ہیں کہ اچھے اچھے گھرانوں کی لڑکیاں جو ہے نا بہت ہی ایسے آوارہ عباش لڑکوں کے ساتھ بھاگی ہیں صرف ان کی چکنی چپڑی باتوں سے متاثر ہو کر تو یہ یہ چیز شریعت میں بالکل پسندیدہ نہیں ہے لڑکی کا جو والد ہے اللہ نے اس کو ولی بنایا ہے باپ ہمارے ہاں 99.9% باپ اپنی بیٹی کے لیے اچھا ہی سوچتے ہیں تو اگر کوئی باپ ایسا ہے کہ وہ بیٹی کے لیے اچھا سوچ ہی نہیں رہا اور اس کی شادی کر ہی نہیں رہا ہے بلا وجہ ترخائے جا رہا ہے جیسے ہوتے ہیں بعض باپ ایسے ایسی کنڈیشن میں لڑکی کو چاہیے کہ پھر بھائی کو اپنے ساتھ یعنی باپ نہیں ہے تو دادہ یا ب بھائی یا چچا کسی دوسرے ولی کو اعتماد میں لے کر شادی کرے اور اگر سارے ہی نالائق ہیں کوئی بھی اس کو لفٹ کرانے کے لیے تیار نہیں ہے اور اس کو جناب وہ کری نہیں رہے ہیں سستی سے کام لے رہے ہیں ایسی صورت میں لڑکی کوٹ میریج کر سکتی ہے لیکن اس میں بھی یہ ضروری ہے کہ لڑکا اس کا کفو ہو ہمپلہ ہو جوڑ کا ہو